بھارت میں اس وقت وقف امینڈمنٹ بل بہت خبروں کا چرچہ بنا ہوا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ بل ہے کیونکہ وقف بورٹ کی اچھی خاصی زمین جو ہے وہ موجود ہے اس میں سے کچھ کا ریکارڈ ہے کچھ کا ریکارڈ نہیں اور بھارت کی مسلمان کمیونٹی میں اس پہ بہت بات چیٹ ہو رہی ہے مگر اس بات چیٹ کو گھرمایا جب کانٹروورشل اسلامی کلیرک زاکر نائک نے ایک آفیشل سٹیٹمنٹ اپنے آفیشل آہ سوشل میڈیا چینل پہ ریلیز کیا اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی وہ سن کے یہ لگتا ہے کہ جیسے زاکر نائک ایک اپنی الگ سے اسلامی سٹیٹ ویدن بھارتی سٹیٹ آہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں زاکر نائک کا ویسی جی کا اور کچھ دوسرے آہ مولانا صاحبان کا آہ کچھ آپ تک نریٹیب پہنچاؤں میں چاہوں گا کہ آپ کو یاد دلاؤں آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل اور میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تو کانٹیبیوٹ بھی کیجئے اب میں آتا ہوں سیدھا زاکر نائک کے اس لمبے چوڑے ویڈیو کلپ کی طرف جس میں انہوں نے آہ بہت ساری باتیں کی ہیں بھارت کی مسلمان کمیونٹی کو کہا ہے کہ یہ آہ کتنا امپورٹنٹ ہے ان کا اٹھ کھڑے ہونا آہ بھارت سرکار کے خلاف جو آہ خاص طور پر وقف امینڈمنٹ بل ہے اس کے کانٹیکس میں میں ان کے لمبے چوڑے ویڈیو آہ میں سے ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور پھر میں اپنی باتچی کو آگے لے کے چلوں گا. I would like to make an important announcement. This is especially for all our dear brothers and sisters in islam in india. This is regarding a new bill that was tabled in the indian parliament by the bgp government by the moody government to amend the waqf bill. They tabled a couple of weeks back in the parliament an amendment to the waqf bill 2024. And what this bgp government is trying to do along with its coalition the indian government is that trying to usurp trying to take away the property of the muslim waqf board. And many of you may not be aware that the muslim waqf board is the third largest body which has the maximum land in the whole of india. The first two are government bodies that is the defense and the second is the indian railways. And the third is the muslim waqf board which has 9.4 lakh acres of land which is approximately 41 billion square feet of land that is more than 3800 square kilometer. It's the size of a small country. So the muslim waqf board of india has the third largest bank. It is the body which has the third largest bank of land. And let me tell my non-muslim brothers and sisters of india that this waqf board property is not a public property. Unlike the property belonging to the government etc. This is a private property. Waqf in Arabic means an endowment. So this is not a public property. It is a private property donated by muslims. In the past many centuries ago or decades ago or recently it is waqf means an endowment for the use of the muslims. It's a religious act waqf for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is not a public property. so no non-muslim can interfere in this religious. And the indian constitution has safeguarded the waqf property. تو زاکر نائک نے بہت ساری باتیں کی انہوں نے کہا کہ یہ جو property ہے جو تین ہزار آٹھ سو سکیر کلومیٹر انہوں نے کہا اس سے ایک چھوٹا دیش بن جاتا ہے. بھارت میں موجود ہے انہوں نے کہا یہ سب مسلمانوں کی property ہے کیونکہ مسلمانوں نے couple of century سے لے کے آہ recent decades تک یہ ساری property سے آہ donate کی ہیں وقف board کو. اب ان کی بات میں کتنا وزن ہے وہ جو راجہ مہاراجہ آئے تھے بھارت میں بھارت کو لوٹا جنہوں نے بھارت کی زمین پہ قبضہ کیا اب وہی زمین اگر وہ وقف board کو دے رہے ہیں تو اب یہ جو وقف board کی committee بنی ہے جس پہ amendment کا کام ہو رہا ہے وہ اس کو determine کرے گی اور ان کا یہ کام بالکل نہیں ہے کہ وہ زمین کو چھین کے آہ یہ جو مسلمانوں کی مسجدوں کی اور مدرسوں کی زمین چھین کے دینا چاہ رہے ہیں ہندووں کو یا بھارت کی سرکار کو دیکھ یہ ہمیں جو اطلاعات ملتی ہیں بھارت دنیا کا غالباً وہ دیش ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان موسٹ ہیں اب یہ different numbers ہمیں بتائی جاتے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق جو بھارت سے ہی نمبر میں بتائی جاتے ہیں چھے لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں شاید اتنی مسجدیں کسی بھی مسلمان دیش میں نہیں ہوں گی پاکستان میں بھی نہیں ہے اس سے بہت کم ہے اور خود زاکر نائک نے اپنے ویڈیو میں آگے چل کے یہ بولا تھا کہ جی لاکھوں ہماری مسجدیں ہیں مدرسے ہیں اب اگر وہ لاکھوں مسجدیں ہیں اور مدرسے ہیں اور وہ تو نہیں چھینے جا رہے جو issues ہیں جو properties جو ان مسجدوں مدرسوں کے آس پاس کی بے تہاشا زمین آہ پڑھی ہوئی ہے اس زمین کا کیا استعمال ہو رہا ہے وہ اب یہ جو amendment آہ بل کرنے والا بورڈ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اسی لیے انہوں نے کہا reject وقف amendment bill اس نام سے انہوں نے اس ویڈیو کو release کیا ہے اب اب جس دعوے سے وہ یہ باتیں کرتے ہیں وہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بھارت کی ریاست کے اندر ایک ریاست ہے ایک آہ وہ کہہ رہے کہ ایک ڈیش کے برابر ہمارے پاس زمین ہے تو اس کی legitimate ہی کتنی ہے کیا ہے اب چونکہ بھارت نے اب تک جب سے یہ نیا بھارت نائنٹین فارٹی سیمن سے اب تک سامنے آیا ہے کیونکہ بھارت کے بھی کئی رخ رہے آہ ہزاروں سال کی یہ درتی کئی شیپس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ جو نیا بھارت فارٹی سیمن کے بعد جب اس نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تو اس بھارت میں اتنی leniency رہی ہے کہ مندروں کے اوپر تو سرکار کا مکمل کنٹرول رہا مگر مسجدوں اور ان کے آس پاس کی زمینوں کے حوالے سے کبھی بھی سرکار نے توجہ نہیں دی اسی لیے زاکر نائک جو بھارت میں کئی ٹیررسٹ آہ چارجز پہ آہ وہ ہیں اور ان کی conviction بھی ہوئی ہوئی ہے اسی لیے وہ بھارت میں نہیں رہتے بھارت سے باہر رہتے ہیں وہ جانے بھارت کی آہ سرکار کے آہ قوانین جانے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن آہ مصر زاکر نائک کی باتیں جب ہم ادر دین دس آہ ماضی میں جب سنتے تھے تو بڑی حیرت ہوتی تھی وہ ٹیررزم کو انڈیریکٹلی اور ڈیریکٹلی سپورٹ بھی کرتے تھے اور اسلام کا جو ایک ورزن پیش ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں وہ بھی بڑا ہی آہ میڈیول قسم کا ہے اور آہ وہ آج کے عرب آہ جو لیڈرز ہیں وہ کبھی بھی زاکر نائک کے اس اسلام کو نہیں مانیں گے آفٹر آل اسلام عربوں کا اسلام ہے دے نو بیٹر دین اینی ساؤٹیشن آہ مسلم کلیرک برحال اس پہ اس وقت بہت چرچہ چل رہی ہے ایک ایمپورٹنٹ ڈیولمنٹ کو کس طرح لوگ اور خاص پر پولیٹیکل لیڈر ٹویسٹ کر کے اپنے اپنے انداز میں آگے پیش کرتے ہیں اور پروک اور انسائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھارت کے دو سو دس ملین پلس مسلمانوں کو اور ان کو غلط راستے پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ جس طرح ہم نے آخر میں ان دو مسلم ریڈرز کی بات چیز سنی فون کو صحیح راستہ بھی دکھا رہے ہیں اور ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو بہتر طور پر اینالائز کر کے آپ کے سامنے پیش کریں آج کی بات چیز دیکھنے سننے کا بہت بہت موسیقی 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 موسیقی